شیوہ جی راجی بلکہ حوصلہ افضائی کا ایک قدم سمجھئے گا اللہ تعالی آپ کو جس دن اس کامیابی کی منزل پر پہنچائے گا ہم وہاں آپ کو تہے دل سے دعائیں دینے کے لیے موجود رہیں گے مجھے معاف کر دینا شیوہ جی راجے رند اللہ خان مارسایم 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 شیوہ شیوہ مارسایم موسیقی 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 جلدی کا سمیں ہو گیا جلدی کرو بیٹی بابا بس کچھ پا لوڈ رک جائیے نا رانی صاحب ابھی آتی ہی ہوں گی یہ سامان جا کر شیوانتا کو دے دیچے گا اور ان سے کہیے گا کہ ہمیں کھی دے کہ ہم ان کے گونے پر نہیں آسکے جو آگے رانی صاحب اور سنیے ان سے یہ بھی کہیے گا کہ ہم ان کے ساسورال آ کر افشی ان سے بیٹ کریں گے جی رانی صاحب اپنی کبیش سپنیمی بینایی سوچا دا سواراج کے مارک پر پڑتے ہوئے اپنوں کو اس طرح کھونا پڑے گا ایک ساتھ دو دو جانے چلی گئی ہم سواراج کے سنگرام کا نیتیت سائی ڈھنگ سے کر رہے ہیں ٹھیکن نہیں شاید ہم گلت تھے کیا توش تھا رانداللہ خان صاحب کا یہی کہ انہوں نے اور ان کے بیٹے رستم نے ایک سچے ہندوستانی ہونے کا حق ادا کیا نہیں ہم اپنوں کو اس طرح نہیں کھو سکتے ہم یہ تو نہیں جانتے کی اس سمیں آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے پر ہم تو اتنا عوشہ جانتے ہیں کی اپنوں کی مرتیوں کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو ان کی آتما کو کبھی شانتی نہیں ملے گی صحیح ٹھیک کہہ رہی ہیں شیوہ موسیقی 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 کسی کا بلیدان کبھی ویارت نہیں جاتا سورگیہ رند اللہ خان صاحب کو کیول آپ پر ہی نہیں آپ کے ادیش پر بھی وشواس تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ملے تو آپ کو اپنے ادیش میں پہلے سے بھی اتھک ادھساہ کے ساتھ چچا نہ جائیں بابا شاید کوئی آرہا ہے شاید کوئی آرہا ہے بیٹی من جھوٹا نہیں کرتے وہ راجہ ہیں ان پر پوری چاگیر کا دائت پہ انہوں نے ہماری لیے جو کیا وہ کیا کم ہے ہاں بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں میں سسرال جاکر گرہ پریویش کی پورجا کی بار رانی صاحب کو ملنے آوشے جاؤں گی آشے وانتا ہم تمہیں خود لے کر چلیں گے ٹھیک ہے بابا اب میں چلتی ہوں ٹھیک ہے لکھنا ٹھیک ہے لکھنا صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے بس ایک بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو تمہارے والی ان مراتھوں کے دھوکے کا شکار ہوئے ہیں جانا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو ان قیر قوم کے لوگوں سے مل کر آخر تمہیں کیا ملا تو رند اللہ مرم کے پاس یہ خط ملا تھا روستم میرے بچے میں رخصت ہو رہا ہوں لیکن میری گزارش ہے شیواجی راجے کے اس نیک مقصد میں کبھی ان کا ساتھ مجھ چھوڑنا نہ ہی خود کو کبھی تنہا محسوس کرنا کیونکہ میری روح کے ساتھ ساتھ میری دعائیں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی مجھے یقین ہے تمہیں یہ سوچ کر ضرور فقر ہوگا کہ تمہارے والد نے جان دے کر بھی سچ کا ساتھ دیا اور یہی امید ہم تم سے بھی رکھتے ہیں برکھردار آپ نے آپ کے مستقبیل کے بارے میں کیا سوچا ہے ہاں صاحب ہتنے برسوں تک سلطان عادل شاہ کی جی حضوری کرنے کے بعد ہمارے ابباجان محروم کو کیا ملا ہاں یہی نا یہ سچ بیان کرنے کے بعد سکرات کی طرح زہر پینے کے لیے مجبور ہونا پڑا انشاءاللہ اب آپ دیکھئے گا اگر دوبارہ ایسا موقع آیا رسطم حق کی بات کہنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی گریس نہیں کرے گا پور lama ٹisel تہرے رکھو وہ ورث نہیں جائے گا شبا گریبوں کو خانہ کھلانے سے رندولا خان صاحب کی آتما کو شانتی ملے گی جی ماں صاحب آپ ٹھیک کہ رہی ہیں رانی صاحب آپ کی آدیش انوصار ہم ران جی کی شیوانتا کو آپ کا سندیش پہنچا کر ابھی ابھی آئے ان کے پاٹھو نہیں ہو چکی اور وہ خوشی خوشی اپنے سسورال چلی گئی بس یہ ہی تو ہم سننا چاہتے تھے لیکن آپ دونوں میرے گونے پہ آ رہی ہیں نا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی